بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلے لیکچر میں سنگلر اور نان سنگلر میٹرس کے بارے میں پڑھا تھا تو میں اس کو دوبارہ ریفریش کر دیتا ہوں کہ سنگلر میٹرس وہ میٹرس ہوتا ہے جب اس کا ڈیٹرمنٹ یعنی مار دے تو زیرو آج ہے تو ایسے میٹر کو سنگلر میٹرس کہتے ہیں جبکہ نان سنگلر میٹرس وہ میٹرس ہوتا ہے جب اس کا ڈیٹرمنٹ یعنی مار دے تو وہ کوئی ریئر ایلیمنٹ آجے تو ایسے میٹر کو نان سنگلر میٹرس کہتے ہیں تو سٹوڈنٹ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں آج ہم جو پڑھیں گے وہ کو فیکٹر آفر میٹرکس کا پڑھیں گے کہ کسی بھی میٹرس کا کو فیکٹر کیا ہوتا ہے تو اس کو میں اس کی فیمزیمپل دیتا ہوں فائیو مائنس وان اور یہ ٹو ٹو اس کا ہم کو فیکٹر نکالتے ہیں تو کو فیکٹر نکالنے کے لیے پہلے تو یاد رکھیں کہ اس کے انٹری کی تمام ایلیمنٹ ہے اس کا ہم کو فیکٹر نکالیں گے یعنی فائیو کا کو فیکٹر نکالیں گے مائنس وان کا ٹو ٹوmee کا ہر ایک کا کو فیکٹر نکالیں گے تو اس کی پوزیشن کے لیاز سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیا منتی ہے یہ فائیو جو ہے اس کا اگر کو فیکٹر نکالنا ہے تو یہ فرسٹ رو اور فرسٹ کالن میں آرہا ہے پہلا رو ہوتا ہے اور دوسرا کالن ہوتا ہے تو یہ فرسٹ وان وان پوزیشن ہو رہی ہے یعنی وان فرسٹ رو میں اور فرسٹ کالن میں آرہا ہے اب اس کو دیکھیں یہ سی یہ رو فرسٹ ہے اور کالب کیا ہے سیکنڈ کالب ہے اس کو فیکٹر کا آپ جو ہے نکالیں گے تو اس کی اس پوزیشن کے لئے آج سے نکالیں گے اب یہ آجیں کو فیکٹر ٹو کالیں گے تو یہ سیکنڈ رو میں آ رہا ہے اور فرسٹ کالب میں آ رہا ہے سیکنڈ رو اور فرسٹ کالب میں اب یہ دیکھیں یہ ٹو جو ہے یہ ٹو بھی سیکنڈ رو اس کا کو فیکٹر نکالیں گے تو یہ سیکنڈ رو اور سیکنڈ کالب میں آ رہا ہے ٹو ٹو اس کا ہم جو ہے کو فیکٹر نکالیں گے تمام ایلیمنٹ کا تو لیٹس ہی ہم فائب سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو یہ اس کا سی ون ون کا یعنی فائب کا کو فیکٹر ہم نے نکالنا ہے تو اس کا فارپلا یاد رکھیں مائنس ون اور یہ جس اس کا رو کارم کو پلاس کر کے اس کی پاور کار لیں گے ون پلاس ون یعنی فرسٹ رو فرسٹ کارم مائنٹیپلائی مائنر اب اس کو اسی طرح رہنے دیں اس کو تھوڑا سمپلی فائی کار لیں اور ریس ٹو پاور ون پلاس ون ٹو ہو جے گا اور اس کا مائنر مائنر کیا ہوتا ہے مائنر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فائب جو ہے وہ جس رو اور جس میں قروت قیمت کر رہا ہے اس کو ورینرد کر دیں اس رو بھی اور اس student پروسر کو بھی آپ نے قروب کرنا ہیں تو یہ فائب جو ہے یہ فسٹ رو فرسٹ قرم میں قروب کر رہا ہے تو اس کو ہم Granny College کریں گے بزن یہ آپ دیکھ لیں یہ اگر فائب اور یہٹم اس کو یہاں سے فائب جو ہے وہ اس رو میں اور اس قرم میں قامل رہے وہ اس کو ہتم کریں گے تو باقی جو یہ transgender یہ ٹو جو ہے یہ فائب کا مائنر ہوگا یہ جو ہے تو اس کو جو ہے اس کا مائنر دکھیں گے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میٹھ میں بریکٹ کی اندر اگر مائنس ہو اور اوپر پاور ایون ہو تو وہ مائنس ہتم ہو جاتا ہے اور اگر بریکٹ کے اندر مائنس ہو اور اوپر پاور آڈ ہو تو وہ مائنس ہتم نہیں ہوتا اسی طرح لکھتے ہیں سات مائنس تو یہ دیکھ لیں یہاں جو ہے وہ پاور ایون ہے تو یہ ہتم ہو جائے گا 1 مائنس ہتم ہو جائے گا اور 1 اسی طرح اور یہ 2 اور یہ کیا آجے گا 2 آجے گا اس کا کو فیکٹر ہم نے 5 کل کا لیا 2 اور آجے مائنس 1 کا تو مائنس 1 کا یہ کو فیکٹر 1 2 تو اس کا مائنس 1 1 پلاس 2 مائنٹیپلائی مائنر تو یہ مائنس 1 پاور 3 آب یہ اس کا مائنر جو ہے یہ اس کا مائنس 1 کا مائنر یہ پوزیشن یہ رکھا رہے گا یہ اس کی پوزیشن یعنی یہ مائنس 1 جو ہے جس رو میں اور جس کالم میں فال کا آ رہا ہے اس کو اس رو اور اس کو کالم کو جو ہے وہ ایلیمنیٹ کرے گے اور باقی جو بچے گا وہ اس کا مائنر ہوگا مثلا یہ میں کرتا ہوں کہ یہ یہ جو مائنس 1 ہے یہ اس کالم میں آ رہا ہے اس رو میں تو یہ رو بھی اور یہ کالم بھی ایلیمنیٹ ہو جائے گا تو یہ آ کے آجے گا 2 آجے گا تو اس کا مائنر کیا آگیا 2 آگیا اب یہ پاور دیکھ لیں آڈم مائنس رہتم نہیں ہوگا ملٹیپلائی 2 اور یہ کیا آجے گا مائنس 2 آجے گا اب اس پر آجیں اس کا مائنس 2 آگیا ہے اب اس پر آجیں یعنی یہ مائنس 1 پاور 2 پلاس 1 ملٹیپلائی مائنر تو یہ کیا آئے گا مائنس 1 پاور 3 اور اس کا مائنر اس 2 کا تو اس 2 کا مائنر کیسے ہوگا کہ یہ اس کی رو اور اس کا اس کی رو اور اس کا کالم ہتم کرے گا تو یہ یہ کیا آگیا یہ مائنس 1 آگیا تو یہ مائنس 1 لیکھیں گے اب یہ دیکھیں یہ پاور ہم پاور اس کی آڈ ہے یہ مائنس اس کی طرح رہے گا اور ملٹیپلائی یہ مائنس 1 تو یہ مائنس 1 ملٹیپلائی مائنس 1 پلاس 1 آجے گا اب 1 2 3 1 2 3 1 2 3 اب یہ 2 اس پر سی 2 2 پر ہم کرتے ہیں چلیں یہاں لائن لگا لیتے ہیں سی 2 2 اس کا ہم مائنس 1 2 پلاس 2 ملٹیپلائی مائنر یہ آگیا مائنس 1 یہ آجے گا 4 ملٹیپلائی یہ آجے گا تو اس کا یہ کالم اور یہ یہ رو یہ ہتم ہو جائے گی تو اس کا کیا ہے گا 5 5 میں اصل میں یہ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے اب یہ کراس بائی کراس مائٹرکس 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 تو یہ سنگل ایلیمنٹ بچتا ہے تو اس لیے میں اسی طرح بتا رہا ہوں ورنہ اگر زیادہ ایلیمنٹ بچیں تو ڈیٹرمنٹ ملوم کرنا ہوتا ہے اصل میں جب یہ جب یہ اس کی کالم اور رو ہتم کریں گے جو 5 بچے گا تو 5 کا ڈیٹرمنٹ بلوم کرنا ہے اس کا مان یعنی اگر اس کا کرنا ہے تو یہ جو دو بچے اس کا ڈیٹرمنٹ وہ اگلی کلاسوں میں اس لیے میں آپ کو وہ بتا نہیں رہا تاکہ آپ کرفیوز نہ ہو جائیں اس لیے یہ اس کو جب اس کو سمپلیفائی کریں گے تو یہ ایون پاور ہے تو یہ مائلس ہتم ہو جائے گا اور یہ فائیو تو یہ اس کا فائیو آ جائے گا اب ہم لکھتے ہیں کو فیکٹر آفی میٹرکس ای فائیو جو ہے یعنی پہلے پوزیس سی ون ون کا ہم نے کو فیکٹر لکھالا یہ ٹو تو فائیو کی جگہ کیا لکھیں گے ٹو لکھیں گے سی ون ٹو یہ مائلس ون کا کو فیکٹر ہم نے کیا لکھا مائلس ٹو اب یہ ٹو کا یعنی یہ اس پوزیسن میں آ رہا ہے تو یہ ٹو ون کا ون ہم نے نکالا تو یہ ون لکھیں گے اب یہ ٹو 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 پوزیسن میں آ رہا ہے اور اس کا کیا ہے فائیو تو یہ اس کا فائیو کو فیکٹر نکل آیا یعنی اس کا ایک مائلس کا کو فیکٹر جو ہے وہ ٹو مائنس ٹو ون فائیو ٹو مائنس ٹو ون فائیو جو ہے یہ اس کا نکل آیا اب آگے یہ ہے چلیں وہ بابا میں بتاتا ہوں پہلے آپ کو میں تھوڑا سا رپیٹ کر دیتا ہوں فائیو کا کو فیکٹری یعنی ون ون پوزیسن میں آئے گا مائنس ون فارمولا اور اس کی فرسٹ و فرسٹ کارلن میں اس کو جمع کر دیں پلاس مائنر مائنر بچے گا اور یہ ٹو آجے گا یہ ٹو اس کو لکھیں گے اس کو سمبلی فائی کا دیں گے تہو آجے گا ہر آپ اگلے آجا آجے اس کو آپ کا کو فیکٹری اس نق Cow seat 0bo taken تو یہ مائنس 11 اس کا مائنر جو ہے یہ مائنر جو ہے اس لے اس آپ کو ياپس اسڈا مائنس 2 آپ اس کو مائنس ٹو اور اس طرح its ڈو کا جب نق Blaz то مائنر کے مائنر تو اس کا مائنر فائیو کو جے جس سے مائن میں آ رہا ہے جس قط уров میں ہے یہ مائنس 1 آجے گا اس کو ملٹیپلائے کریں گے وان اور اسی طرح سی ٹو ٹو کا بھی ہم جو ہے وہ نکالیں گے اور اس طرح کو فیکٹر آف اے جو ہے اب ان کی جو جو کو فیکٹر فائیو کا کو فیکٹر ہم نے نکالا ٹو یہ فائیو کا کو فیکٹر ٹو مائنس ون کا کو فیکٹر ہم نے یہ نہیں ون ٹو فرسٹ رو سیکڑڈ کالم کا یہ مائنس ٹو یہ مائنس ٹو اور یہ اس ٹو کا کو فیکٹر لگانا ون یہ ون اور آخر کا نکالا یہ فائیو تو یہ اس کا کو فیکٹر نکلایا ہے تو ڈی اسٹوڈنٹ اس کا آگے ایک سٹیپ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی بھی کو فیکٹر کا ٹرانسپوز لے لے تو اس کا اڈجائنٹ نکل آتا ہے کسی بھی کو فیکٹر کا ٹرانسپوز لے لیں تو اس کا اڈجائنٹ نکل آتا ہے اور یہ اڈجائنٹ اس طرح آگے سٹیپ چھوڑا سمیں بتا دیتا ہوں چلو اڈجائنٹ اے اگر نکالیں گے تو اس کا کو فیکٹر کا ہم ٹرانسپوز لے لیں گے اس کا یہ کو فیکٹر اے جو نکلا ہے اس کا ہم ٹرانسپوز لے لیں گے تو اٹھ جائنٹ اے ٹرانسپورز پہلے میں نے بتایا ہوگا ہے کہ رو چینج انٹو کالم اور کالم چینج انٹو رو یہ ٹو مائنس ٹو اور یہ ون فائن ٹرانسپورز بتایا ہے کہ رو کالم میں آجے گا اور جو رو اس رو کو کالم میں لکھیں گے اور یہ سیکنڈ رو کو کالم میں لکھیں گے یہ اس کا اٹھ جائنٹ نکل آیا تو ایک شارٹ طریقہ ہے جائنٹ نکالنے کا وہ میں پھر کال کے لیکچر میں بتاؤں گا کہ وہ شارٹ طریقہ کیسے نکال لیں گے تھینکیو وری مائچ